نحمدوه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطاعنا آمین یا رب العالمین عزیزانِ گرامی دینی بھائیو پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ یہ ستائیسویں جو شب ہے تاپرات رمضان مبارک کی یہاں اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں قرآن کریم کا ایک حصہ ہے سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فسلت بھی کہتے ہیں اس کی کچھ آیات ہیں جن کا ہم سب باہم مطالعہ کریں گے گویا کہ ہم سب سیکھنے بیٹھے ہیں کوئی تقریر یا کوئی محض درس نہیں ہے یہ تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کریں گے اور آپ سب اپنے مصحف میں یا موبائل میں جو آپ نے کھولا ہے تو آیات دیکھتے جائیں جو جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں سب نے کھول رہی ہے یعنی جس کے پاس ہے اپن کر لیا سب نے الحمدللہ قرآن کریم آیت نمبر انیس آیت نمبر انیس سے آگے انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر چھتیس تک کا مطالعہ کریں گے اور سب سے پہلے تلاوت کریں گے اس کے بعد ترجمہ آئے گا پھر ہم اپنی داہنی جانب سے شروع کریں گے کہ کچھ آیات پہ جو آپ نے پڑھا ہے جس تفسیر سے پڑھا ہے جس جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے اگر یاد ہے تو اس کو بتائیں گے نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم يحشر اعداؤ اللہ الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاؤوها شہد عليهم سمعهم وابصارهم شہد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شہدتم علينا قالوا انطقنا اللہ الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مروة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشہد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن زننتم ان اللہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون وذالكم زنكم الذي زننتم بربكم ارداكم فأصبحتم فأصبحتم من الخاسرین فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبین وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بين ایديهم فزینوا لهم ما بين ایديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَغَوْوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَدَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وعداوة فإذا الذي بينك وبينه وعداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم اب یہ ہم لوگ کی الحمدللہ خرصت کی رات ہے ہم لوگ نے وقت already نکال رکھا ہے تو اس لیے پورا جتنا بھی selected جو portion تھا جو آیات تھیں سب کی تلاوت کی گئی ہے ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ شروع کی تین آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں اور بات شروع کر دی جاتی ہے لیکن اب چونکہ فرصت ہے تو جتنا زیادہ قرآن پڑھیں اور جتنا خوش الہانی سے پڑھنے کی کوشش کی جائے تجوید کے قائدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ بھی قرآن کا ایک حق ہے قرآن کے حقوق ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی سب سے پہلے جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ایک سلیس و روان ترجمہ ہم سب کے سامنے آ جانا چاہیے دیکھئے آیت نمبر انیس سے تلاوت کیا ہے چھتیس تک تو اس میں جو پہلی ہماری اس آج کے سبق کی جو آیت تھی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُوْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بارے میں جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی اب وہ کھالیں کیا کہیں گی جواب دیں گی قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو قوتِ گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّتِمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ آئِنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ اور تم اس خیال سے وہ پرداداری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں علمیں ہی نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا ہے فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے آگ ہی ہے وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ معافی مانگیں تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا وَقَيَّضُنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ آئِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی وَحَقُّنْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ان پر سچ ثابت ہوئی اللہ کے عذاب کی بات اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے اِنَّهُمْ کَانُ خَاسِرِينَ یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران میں خوب شور مچایا کرو لَعَلْ لَكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب رہو فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا تو ہم لازمان مزا چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب سے ذَلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللَّهِ نَار یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا یعنی آگ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے رَبَّنَا عَرِنَا اللَّذَيْنِ عَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ کہ اے ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یعنی ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ کہ آپ لوگ درو نہیں اور غمگین نہ ہو خوشیہ مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے نَحْنُوا اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم ہیں تمہارے رفیق تمہارے ساتھی دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ابتدائی مہمان واضح ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے وَمَنْ اَحْسَنُوا قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَاءِ الْلَّهِ اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور وہ نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے کہ یقیناً میں ہوں مسلمانوں میں سے ہی فرما برداروں میں سے ہی وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی اِذْ فَعَمِلَّتِي هِيَا حَسَنُ تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے یعنی برائی کو دور کرو اچھے طریقے سے وَمَا يُلَقَّاهَا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہیں گویا وہ گرم جوش دوست بن جائے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ اور یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہوں گے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو یہ اتنی آیات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم سب کو آج مطالع کرنا ہے کہ ایک بجے آپ کا بریک ہوگا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ سے ہم لوگ بیٹھیں گے کتنی دیر کا ہوگا پندرہ منٹ کا ٹھیک ہے